نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی صبح کے اسلامیک لرننگ پاڈکاسٹ میں خوش آمدید میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے واجب صدقات سنت صدقات اور نفل صدقات کی تفصیلات سامعین گرامی اللہ رب العزت نے انسان کو عمر عطا فرمائی ہے اور مال عطا فرمایا ہے اور فرمایا کہ دو قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں ایک وہ تقدیر جو کبھی بدلتی نہیں ہے اور ایک وہ تقدیر جو کسی نیک عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو متعلق کر دیا ہوتا ہے کہ اگر فلا نیک عمل یا انسان کرے گا تو اس کی تقدیر فلا بہتری کی طرف بدل جائے گی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو آدمی صلح رحمی کرتا ہے تو اس آدمی کے عمر اور اس آدمی کے مال میں برکت ہو جاتی ہے اور آدمی کے صلح رحمی جو ہے وہ زیارتر صدقات کے فراوانی کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہے عزیزانِ گرامی صدقاتِ واجبہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ صدقات جو کسی انسان کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر ایک مقررہ وقت کے آنے پر خود بخود لازم ہو جاتے ہیں جیسے صدقت الفطر عید الفطر کے آنے کے ساتھ انسان کے اوپر لازم ہوتا ہے اور قربانی عید العزحہ کے آنے کے ساتھ انسان کے اوپر لازم ہو جاتی ہے یہ دونوں صدقات واجب ہیں یہ کس پر واجب ہیں تو جس آدمی کے پاس نساب یعنی زکاة کے نساب کے برابر مالیت ہو بھلے اس کے اوپر سال نہ گزرا ہو ان کے اوپر صدقت الفطر دینا بھی واجب ہیں اور قربانی کرنا بھی واجب ہیں اور زکاة کا نساب آپ کو معلوم ہوگا کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت جس کے پاس ہوگی وہ صاحبی نساب کہلاتا ہے وہ بھلے سونہ چاندی کی شکل میں ہو مالی تجارت کی شکل میں ہو یا گھرے لو زائد سامان کی شکل میں ہو یعنی گھر میں ایکسٹرا سامان اتنا ہے جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا یا اس کے ضروریات اصلیہ سے ایکسٹرا ہیں اس کے اوپر اس کی زندگی کا مدار نہیں ہے تو وہ جو ایکسٹرا سامان گھر میں پڑا ہوا ہیں یا ایکسٹرا کپڑے پڑے ہوئے ہیں ان سب کی قیمت اگر لکا دی جائیں تو وہ سالے باون تولہ چاندی تک پہن جائیں یا وہ سامان اور ساتھ نقدی یا سونہ اور چاندی وغیرہ اس کی ملکیت میں جتنا بھی سامان ہوتا ہیں ان تمام کی قیمت اگر سالے باون تولہ چاندی تک پہن جاتی ہے تو یہ آدمی نساب کا مالک کہلائے گا اس کے اوپر صدقت الفطر واجب ہو جاتا ہے اور قربانی بھی واجب ہوتی ہے صدقت الفطر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے عید الفطر کے دن عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے پہلے صدقت الفطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم اپنے روزوں کو پاک کرنے کے لیے صدقت الفطر ادا کیا کرے اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس طرح قربانی آدمی کرتا ہے قیامت کے دن کا جو سفر ہے یہ قربانی اس سفر میں اس انسان کے لیے سواری بنے گی کیونکہ آدمی کو سفر میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک سواری اس کو چاہیے ہوتی ہے اور دوسرا زادی سفر بھی چاہیے ہوتا ہے یعنی کچھ کھانے پینے کے لیے زادی راہ کی جو راستے میں اور سفر کے حالت میں اس کے کام آئے فرمایا قیامت کے دن کا سفر بھی ایسا ہی ہے کہ انسان کی قربانی اس کے لیے سواری بن جائے گی اور اس کا صدقت الفطر ادا کرنا اس کے لیے زادی راہ بن جائے گا اس کے لیے راستے کا توشہ بن جائے گا اور یہ سفر اس کا کامیابی کے ساتھ گزرے گا یہاں تک کی جنت میں داخل ہو جائے گا سامعین گرامی صدقت الفطر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے شورو کریں کہ اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو یا اپنے پڑوس میں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو یا اس طریقے سے اپنے محلے میں پھر شہر میں پھر ملک میں اور اسی طریقے سے یہ دائرہ پوری دنیا کی طرف پھیلتا جائے گا جہاں جہاں مستحق ہو جو سب سے زیارہ قریب ہو اس کو پہلے صدقہ دے دیا جائیں اور جو جتنا قریب ہوگا اس کو صدقہ دینے میں زیارہ ثواب ملے گا یہ صدقت الفطر اگر گندم کے اعتبار سے ہم ادا کرنا چاہے تو پونی دو سیر گندم کسی غریب کو دیں یا اس کی قیمت ادا کریں اور اگر اسے توڑا بھڑھ کر دینا چاہیں تو سالے تین کلو یا سالے تین سیر سمجھ لے خجور کے اعتبار سے بھی آپ دے سکتے ہیں جو کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں کس پر واجب ہیں جو خود عاقل بالغ ہو اس کے اوپر بھی اور اس کی کفالت کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بچے ہیں نابالغ یا اس کے جو اینا بہن بھائی ہیں یا اس کے بیوی ہیں وغیرہ جو اس کے کفالت میں ہیں ان کی طرف سے بھی صدقت الفطر ادا کرنا اس آدمی کے اوپر واجب ہے اسی طرح قربانی کرنا بھی جس آدمی کے پاس نصاب کے برابر مال ہوگا تو عید الازحا کے دن آنے کے ساتھ اس آدمی کے اوپر قربانی بھی واجب ہوگی اور یہ قربانی ادا کرے گا صدقہ واجبہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی خود اپنے اوپر لازم کر دے اس کو نظر کہا جاتا ہے یا نیاز کہا جاتا ہے یا منت کہا جاتا ہے شرعی اسطلاح میں اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالی کی اطاعت والے کسی ایسے عمل کو جو اللہ تعالی نے ضروری نہیں قرار دیا یا کسی بھی جائز عمل کو اپنے اوپر لازم کرنے کو نظر یعنی منت ماننا کہتے ہیں جیسے کوئی شخص کہیں کہ میں اللہ تعالی کے لئے ہر ماہ تین یا پانچ یا سات روزیں رکھنے کی نظر مانتا ہوں یا یوں کہیں کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے خلا مرض سے شفا دے دی تو میں اتنا مال صدقہ کروں گا تو یہ نظر اور منت ہو جاتی ہے اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے جو اس نے منت مانی ہے اس کو پورا کرنا انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں فرمائی ہے اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت میں نماز روزہ زکاة حج اور عمرہ کی منت مانتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں یہی نیک لوگ ہے یعنی نیک لوگوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہیں کہ جو منت مانتے ہیں پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں سورہ دہر آیت نمبر سات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعریف فرمائی ہے اور بخارے اور مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی اطاعت کے لئے کوئی منت مانی تو اس کو پورا کرنا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں منت مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتقاف کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اپنی نظر کو پورا کرو بخاری شریف کی روایت تو جو آدمی منت یا نظر مان لیتا ہے پھر اس کو پورا کرنا اس انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ بھلے مال کے قبیلے سے ہو یا دیگر اعمال کے قبیلے سے اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے اور اگر پورا نہیں کرے گا تو اس کے پر قسم کا کفارہ لازم ہوتا ہے یعنی اگر اس نے نظر پوری نہیں کی یا پورا کرنے پر قادر نہیں رہا تو چونکہ اس کی منت پوٹ گئی ہے لہذا اس کا کفارہ یہ اس طرح ہدا کرے گا کہ اگر غلام ہیں یا اس کو اس کے اوپر قدرت ہیں تو پہلے غلام ازاد کرے گا اور اگر غلام ناپید ہے یعنی پائے ہی نہیں جا رہا یا اس کی قیمت سے انسان آجز ہے تو پھر دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں دو ٹائم کا یا دس مسکینوں کو ان کے سطر پوشی کرنے کے قابل کپڑے ان کو دے مطلب ایک مناسب قیمت کا لباس ان کو صدقہ کر دے اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکا تو پھر تین دن مسلسل روزے رکھے گا تو اس کی نظر کی اور اس کی جو منت ہیں اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا یہاں ایک تعلیم نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو میرے محترم دوستو نظر یا منت بھلے نماز روزہ زکاة یا اپنے مال کی منت ماننا ہو یہ ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے جس طرح نماز کی ہر رکعت میں ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں سور فاتحہ میں ہم بار بار ہر رکعت کے اندر یہیں اقرار کر رہے ہوتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بزرگیا ولی کے نام سے نظر یا منت ماننا یہ درست اور جائز نہیں ہے لہذا ایسا نظر اگر کوئی مان بھی لے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے نہ اس کا پورا کرنا واجب ہے بلکہ اس سے توبہ کرنا چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر معتبر نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی ایسے کام کی نظر اور منت مانے جس سے اللہ کی نافرمانی لازم ہو تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ منت نہیں ہے کیونکہ منت ایک عبادت ہے اور ان کاموں کی منت مانی جا سکتی ہیں جو جائز اور نیک اعمال کے قبیلے سے ایک دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے کئی نظر مانی ہے جیسے مثال کے اوپر ایک موقع پر اس نے نظر مانی کہ اگر اس کا فلا کام ہو گیا تو وہ دس دن روزے رکھے گا پھر اس نے کسی اور موقع پر نظر مانی کہ اگر اس کا فلا کام ہو گیا وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا مثال کے اوپر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا دس ہزار روپے جو ہے نا وہ صدقہ کریں گا پھر ایک اور موقع پر ایک اور نظر مانی لیکن وہ سارے کام تو اس کے ہو گئے مگر اس نے نظر کوئی ایک بھی پوری نہیں کی ہے تو اس کے اوپر کفارہ کتنے لازم ہوں گے تو اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہے ایک قول یہ ہے کہ ایک ہی کفارہ لازم ہوگا ان تین یا چار قسم کے نظر ماننے کے بدلے میں اس نے اگر نظر پوری نہیں کی ہے تو ایک کفارہ لازم ہوگا لیکن احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی اپنی ہر نظر اور منت کے بدلے میں الگ الگ کفارہ ادا کرے تو زیادہ بہتر اور احتیاط کا تقاضی ہے دوسری قسم سنت صدقات ہے تو دیکھیں نبی علیہ السلام سے منقول ہے کہ رمضان کے مہینے میں صدقات دینا یہ سنت طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے فرمایا کہ عام دنوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کرتے ہی کرتے تھے لیکن رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز ہواوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی یعنی جس طرح تیز و تند ہواے چل رہی ہوتی ہے ایک لہر کے بعد دوسری لہر پوری تسلسل کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی اور یوں ایک صدقے کے بعد دوسرا صدقہ دوسری صدقے کے بعد تیسرا صدقہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کا ایک سلسلہ جاری رکھتے تھے ہمارے لئے بھی اس میں سبق ہیں کہ خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں ہم صدقات کا احتمام کرے اور جو نفل صدقات پورا سال کسی بھی وقت آپ صدقہ دے سکتے ہیں صدقات کے بارے میں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو بھی صدقہ کرتے ہیں تو آپ سے بھلائیں ٹل جاتی ہے مسیبتیں ٹل جاتی ہیں آفتیں ٹل جاتی ہیں اور صدقات سے مال بڑھ جاتا ہے کم نہیں ہوتا یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین بنانا چاہیے کہ آپ جتنا صدقہ کرتے ہیں آپ کا مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں مزید برکت عطا فرما دیتا ہے بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے دربار میں صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج کے لئے اتنا ہی اگلے پاڈکاست تک اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی